بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوست اولاد ہمیشہ انسان کی کمزوری رہی ہے اولاد نہ ہو تو انسان کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے اولاد میں صرف بیٹیاں ہوں تو کچھ لوگ اپنی قسمت کو کوسنے لگتے ہیں اور صرف بیٹے ہوں تو بیٹی کے لیے آنکھیں ترسنے لگتی ہیں اگر اولاد نہ فرمان ہو تو انسان جیتے جی خود کو زندہ درگور محسوس کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اولاد کو انسان کے لیے آزمائش سے تعبیر کیا ہے اولاد نالائک اور نافرمان ہو تو انسان کے لیے اس سے بڑی آزمائش اور کیا ہو سکتی ہے اور اگر سیرے سے اولادی نہ ہو تو پھر بھی انسان پل بھر چین سے نہیں بیٹھ سکتا اللہ رب العزت کی آخری کتاب قرآن مجید میں جا بجا اس بات کا تذکرہ موجود ہے کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے حکم کی پابندی کرتا ہے سورة الانعام میں فرمان الائی ہے کہ اس دنیا میں کسی درخت کا ایک پتہ بھی اس کے حکم کے بغیر زمین پر نہیں گرتا اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی ہر چیز کا خالق اور مالک ہے ہر زیرو کے پیدا ہونے سے مرنے تک اس کے ہر معاملے کا اسے علم ہوتا ہے حتیٰ کہ وہ پتھر کے اندر کیڑے کے حالات سے بھی باخبر ہوتا ہے اور اس کے رزق کا انتظام کرتا ہے اللہ تعالیٰ جسے اولاد نہ دینا چاہے تو وہ ہزار جتن کر لے اسے اولاد نصیب نہیں ہوتی اور جسے اولاد دینے کا فیصلہ کرتا ہے تو پھر عمر رسیدہ عورتوں کی گوت بھی ہری کر دیتا ہے آج کا یہ مسئلہ بہت عام ہے بہت سے لوگ اولاد کی نعمت سے معروم ہوتے ہیں یا شادی کے کافی سالوں بعد انہیں اولاد جیسی نعمت حاصل ہوتی ہے مہیدین طب نے متدد تحقیقات کے بعد بچے پیدا نہ ہونے کی چند طبی وجوہات بتائیں ہیں جو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اور ساتھ ہی کچھ ایسی گیزائیں بھی آپ کو بتائیں گے جو اولاد سے معروم جوڑوں کے لیے بہت فائدہ من ثابت ہوتی ہیں تو اگر پر اسے قبل آپ سے گزاری شیکھ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اوڈو لائب کے حصہ نہیں بنے تو اوڈو لائب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں دوستو اگر کسی جوڑے میں یہ امور پائے جائیں تو اسے بانچپن کا جاتا ہے اگر عورت کی عمر چونتیس سال سے کم ہو اور یہ جوڑا کسی مانے حمل دوا یا طریقے کے بغیر جنسی ملاب کرتا ہو اور اس کے باوجود بارہ ماہ کی مدت میں حمل قائم نہ ہوا ہو اگر عورت کی عمر پینتیس سال سے زائد ہو اور یہ جوڑا کسی مانے حمل دوا یا طریقے کے بغیر جنسی ملاب کرتا ہو اور اس کے بوجود 6 ماہ کی مدد میں عمل قائم نہ ہوا ہو اگر متعلقہ عورت میں اپنے عمل کو تکمیل تک پہنچانے کی صلاحیت نہ ہو عورتوں میں بار آوری کا عروج 20 سے 30 سال کے عمر کے دوران ہوتا ہے اس عمر میں اچھی جسمانی صحت رکھنے والے جوڑے جو باقائدگی سے جنسی سرگرمی کرتے ہوں تو ان کے لیے حمل ہونے کا امکان ہر ماہ 25 سے 30 فیصد ہوتا ہے عورتوں کے لیے 30 سے 40 سال کی عمر کے دوران خاص طور پر 35 سال سے زائد عمر کے بعد حاملہ ہونے کا مکان ہر ماہ 10 فیصد کام ہوتا جاتا ہے بانچپن کا سبب کیا ہوتا ہے بانچپن کا سبب عورت یا مر یا دونوں کے جسمانی مسائل ہو سکتے ہیں مردوں میں بانچپن کی چند وجوہات جیسا کہ میدے کی خرابیوں کی وجہ سے جنم لینے والی مختلف جنسی بیماریاں جن میں جریان اور اعتلام وغیرہ شامل ہیں مروسی مسائل سرعت انزال زوفے با کسرت مباشرت شگر شراب نوشی نفسیاتی اور دیگر طبی وجوہات کے ساتھ ساتھ خلاف فطر جنسی عمل وغیرہ ہیں اسی طرح خواتین میں بانچپن کی چند وجوہات جیسا کہ خواتین کا ایام کی خرابیوں کا میدہ سے براہ راستہ لک شادی میں تاخیر یا شادی کے بعد شور سے علیدگی خواتین میں لکوریا اور حیث کی خرابیاں ساتھویں یا آٹھویں مہینے میں اسکات حمل ریم اور بچہ دانی کے امراض وغیرہ ہیں اسی طرح بچہ دانی کے اندر رسولی ہونا یہ غیر عمل ٹیومرز ہوتے ہیں جو بچہ دانی کے ازلات کی تہہوں میں پیدا ہوتے ہیں اس کیفیت میں بچہ دانی کے اندرونی تہہوں سے مماثلت رکھنے والے ازلات بچہ دانی سے باہر پیدا ہو جاتے ہیں اور اسی وجہ سے درد پیدا ہوتا ہے خاص طور پر مواری کے دینوں میں یا جنسی ملاب کے دوران بچہ دانی کے موں سے خارج ہونے والی خلاف معمول رتوبت بہت گاڑی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے منی کے جرسومیں بچہ دانی میں داخل نہیں ہو پاتے منی کے جرسوموں کے لئے انٹی باڈیز کا پیدا ہو جانا یعنی عورت میں اپنے ساتھی کے منی کے جرسوموں کے خلاف انٹی باڈیز پیدا ہو جاتی ہیں مردوں میں افضائش نسل کی صلاحیت میں کمی مردوں کی جنسی زرخیزی جانچنے کا بنیادی ترین ذریعہ مادہ منویہ کا تجزیہ ہے اور سپرم کا جائزہ لینے کے کئی طریقے ہیں سپرم کاؤنٹ مرد کے سپرم کی مجموعی تعداد اور سپرم کنسنٹریشن سیمن میں فی میلی لیٹر سپرم کی تعداد زیادہ عام ہے لیکن یہ بہترین طریقہ کار نہیں ایسا لگتا ہے تمام متحرک سپرمز کو شمار کرنا زیادہ بہتر طریقہ ہے جس سے سپرم کے انچند اجزاء کا اندازہ ہوتا ہے جو تیرنے اور آگے پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اسی طرح مٹاپے سے لے کر ہرموز کے ادم توازن اور جنیاتی امراض تک کثیر اناثر بھی افضائش نسل کی صلاحیت پر اثر انداز ہو سکتے ہیں بہت سے مردوں کے لیے ایسے علاج موجود ہیں جو ان کی خامیہ دور کرتے ہیں لیکن موقعین نے انیس سو نوے کی دھائی سے ایک تشویشناک رجحان دیکھا ہے خطرے کے معلوم عوامل میں سے اکثیت پر قابو پانے کے باوجود مردوں کی افضائش نسل کی صلاحیت کئی دھائیوں سے زوال کا شکار ہے سال انیس سو بانمے کے ایک جائزے کے مطابق گویشتہ ساٹھ برس کے دوران مردوں کے سپرم کی تعداد میں عالمی سطح پر پچاس فیصد تک کمی آئی ہے آئندہ برسوں میں متعلق جائزوں نے اس ابتدائی نتیجے کی تصدیق کی ہے جن میں دوہزار سترہ کا ایک تحقیقی مضمون بھی شامل ہے جس کے مطابق انیس سو تہتر اور دوہزار گیارہ کے دوران دنیا بر کے مردوں کے سپرم کے گھنے پن میں پچاس سے ساٹھ فیصد تک کمی دیکھی گئی ہے اسی طرح دوہزار انیس میں موقعین کی ایک ٹیم نے زیادہ قابل اعتماد طریقے مترک سپرم کی مجموعی تعداد جاننے کا فیصلہ کیا اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ گزشتہ سولہ برسوں کے دوران مردوں میں مترک سپرم کی مجموعی تعداد کے عمومی تناسب میں تقریباً دس فیصد کمی واقع ہوئی ہے سنسی نتائج اقصان اگر رہے ہیں کہ آج مردوں کے سپرم ماضی کی نسبت تعداد میں کم اور صحت میں کمزور ہیں پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بانچپن کا سبب کیا چیز ہوگی اسان سا جواب ہے ہماری گیزہ اور طرز زندگی مولیاتی علودگی اور مختلف کیمیکلز والی فیکٹریوں میں کام کرنا بھی اس کا سبب بنتا ہے بانچپن کے لیے بہترین گیزہیں دوستو طبی معیرین کا کہنا ہے کہ مردوں خواتین کی افضائش نسل کی صلاحیت کا ان کی گیزہی آداد سے بھی گیرہ تعلق ہوتا ہے جو شادی شدہ جوڑے طویل عصے تقولات کی نعمت سے معروم ہیں ان کے لیے معیرین طب نے چند گیزہی اشیاء تجویز کی ہیں یہ گیزہیں مردوں اور عورتوں دونوں میں نسل بڑھانے کی صلاحیت میں اضافہ کرتی ہیں معیرین طب کا کہنا ہے کہ اب گیزہیں نوٹ کا لیں نمبر ایک بادام ایک تحقیق کے مطابق خوشک میوہ جات بانچپن سے نجات دلانے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں امیگہ تھری فیٹس اور ویٹیمنی سے بھرپور اس گیزہ کو استعمال کر کے مرد تونہی حاصل کر سکتے ہیں خوشک میوہ جات میں بادام کے استعمال مرد حضرات میں سپرم بہتر بناتا ہے ویٹیمن بی اور پروٹین عورتوں کی صحت کے لیے مفید ہوتے ہیں بادام کا روزانہ استعمال بانچپن میں موفی ثابت ہوتا ہے نمبر دو ایوکاڈو ایوکاڈو کو گیزہی طاقت کا پاور آس کا آجاتا ہے اس میں منرلز ویٹیمنز پروٹین فائبر اور کاربو ہیٹریٹس کی بھرپور مقدار شامل ہوتی ہے اس میں ویٹیمن ای کی بھی کافی مقدار پائی جاتی ہے جو خواتین کے رحم کی صحت مندی اور افضائش نسل کی قوت کے لیے ضروری ہے ایوکاڈو میں موجود فالک ایسڈ اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت کے لیے بہت مفید ہیں نمبر تین چکندر اس میں ایسے انٹی آکسیڈنس پائی جاتے ہیں جو زیادہ عمر کے باعث لائک ہونے والے بانچپن کو دور کرتے ہیں اس کے علاوہ اس میں نیٹریٹ بھی پائی جاتا ہے جو دورانے خون کے نظام کو بہتر بناتا ہے ایسی خواتین جو افضائش نسل کی قوت بڑھانے کی خواہش مند ہوں انہیں چکندر کا جوس ضرور پینا چاہیے اور مرد حضرات کی مردانہ کمزوری کو دور کرنے کے لیے بھی چکندر کا جوس نہائید مفید ہے نمبر چار انار انار میں ویٹیمن سی ویٹیمن کے اور فولیک ایسیڈ سمیت کئی دیگر ویٹیمنس اور منرلز پائی جاتے ہیں جو جوانی کو دیر پا کر کے انسان کو جلد بڑھا ہونے سے محفوظ رکھتے ہیں اس کے علاوہ یہ اجزاء کنسر کے خلاب بھی مدافت رکھتے ہیں دل کی صحت اور ہڈیوں کے لیے بھی مفید ہیں خواتین اگر دوران حمل انار کا جوس پیئیں تو اس سے بچے کی دماغی صحت بہتر ہوتی ہے نمبر پانچ پالک یہ ایک سستی اور تبنائی سے بھرپور گزہ ہے اس میں ویٹیمن بی اور آئرن پائی جاتا ہے جو بانچپن کے ازالے کے لیے مفید ہے تمام سبز پتوں والی سبزیوں کے استعمال بھی بانچپن میں مفید ہے نمبر چھے ڈالیں ڈالیں لوبیا چنے وغیرہ پروٹین کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ ہے ڈالوں کی استعمال سے فرٹیلائزیشن کا عمل آسان ہو جاتا ہے یہ حمل ٹھہرانے کے امکانات کو بڑھا دیتا ہے ڈالیں اور بیج عورت کی تولیدی صحت کے لیے مفید ہیں نمبر سات اکھروٹ اکھروٹ سے ادبخش گزہی اجزاء سے بھرا ہوا خوشک میوہ ہے اس میں پائی جانے والے گزہی اجزاء میں کینسر سے لڑنے کی بھی صلاحیت موجود ہوتی ہے اکھروٹ بالخصوص مردوں میں مسانے کے کینسر اور خواتین میں سینے کے کینسر کے امکانات کو کم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس میں موجود امیگا تری اور ویٹیمن ہی پائی جاتا ہے جو مردوں کے لیے بیاد مفید ہے اس کے علاوہ اکھروٹ میں ویٹیمن بی اور پروٹین بھی پائی جاتے ہیں اکھروٹ کو اس کی گزائیت کے باعث روزانہ مٹھی بار کھانا بانچپن میں مفید پائی جاتا ہے